اور اب خبریں تفصیل سے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس کے بجٹ کو منظوری دے دی گئی جاریہ مالی سال کے لیے پانچ ہزار چھے سو کروڑ کے بجٹ کو منظوری دے دی گئی ہے کرونا کی وابا کے پیش نظر اس بار پلینری سیشن کو ورچوال منقض کیا گیا جی ایچ ایم سی کمیشنر نے بجٹ کی تفصیلات پیش کی اس موقع پر جی ایچ ایم سی میئر و دیگر بھی موجود تھے بی جے پی کارپریٹرز نے ورچوال میٹنگ کے انعقاد پر سبال اٹھائے اور اب بعد کرونا معاملوں کی تلنگانہ میں کرونا وائرس کے 993 نئے کیسز سامنے آئے ہیں محکمہ سہت کے رپورٹ کے مطابق کل ایک ہی دن میں ایک لاکھ بارہ ہزار سے زائد افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا جس میں سے 993 افراد کو کرونا متاثر پایا گیا وہیں کرونا سے ریاست بھر میں نو مریضوں کی موت بھی ہوئی ہے گریٹر ہیدر آباد میں سب سے زیادہ 124 کیسز درج ہوئے ہیں زلہ آدل آباد میں سب سے کم صرف دو معاملے سامنے آئے خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست بھر میں 1417 افراد کرونا سے سہتیابی کے بعد اپنے گھروں کو بھی لوٹ چکے ہیں تلنگانہ میں یکم جولائی سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہوگا کل وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی نے آلہ اہدیداروں کے ساتھ منقضہ چائز آئے جلاس کے بعد یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کے شدت اور بچوں کے صحت کے تحفظ کے پیش نظر ریاستی حکومت نے کیجی تا پی جی آن لائن کلاسز چلانے کا فیصل لیا ہے اس دوران صرف پچاس فیصد اساتذہ کو ہی دیوٹی پر حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے اور خانگی یعنی کہ نجی اسکولوں کو جیو نمبر چھالیس پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے جس کے تحت پرائیوٹ اسکولوں کو صرف ٹیوشن فیس وصول کرنے کی اجازت رہے گی اور شہر حدرباد کے قدیم عثمانیہ اسپتال میں سکین بینک کا قیام عبل میں لائے گیا ہے ریاست میں پہلی مرتبہ سکین بینک قائم کیا گیا ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی ہاتھوں اس کا افتتا عمل میں آیا ہیٹرو ڈرگز لیمیٹیڈ اور حدرباد ایسٹ روٹری کلپ کی مشترکہ اشتراک سے عثمانیہ اسپتال میں اس کا انقاط ہوا ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ آتش زدگی کے واقعے میں جھلسے ہوئے مریضوں کے لئے سکین بینک مددکار ثابت ہوگا وزیر داخلہ نے ہیٹرو ڈرگز اور ایسٹ روٹری کلپ کی کعوشوں کی ستائش کی بینک کا الانگریشن کیا گیا ہے ایک انہی ہمارے پاس فرس ٹائم ہے ہماری آنڈرہ تیلگوی اسٹیٹ دونوں ہماری نئی اسٹیٹ ہے تیلنگانہ اسٹیٹ جو سات سال پہلے بنی ہے مر بہت دیزی سے ترخیقی ہے ڈاکٹر سنٹر مرنہ کو چالا ایمپارٹنٹی خدا کے بات کوئی ہے بندے کو بچانے والا تو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کی بہت بڑی ریسپٹ ہے ڈاکٹر جو ہے سب کو چھوڑتا ہے اپنی فیملی کو مریض کے پیچھے رات دن لگا رہے تھا کہ میرا مریض کیتنا بھی اچھا ہو جائے اس کے لئے فکر مانا دیں سرکاری دوخانوں میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں جب پرائیوڈ ہاسپل میں شریک کرتے ہیں کسی کو جب وہ سیریس ہو جاتا ہے تو ایمیڈیٹ اسے بجاتے کہتے ہیں کہ آپ سیدھا عثمانیہ دوخانے لگ جائیے نظرم نیمز کو لگ جائیے تو یہاں پر وہ آنے کے بعد کچھ تو کچھ اچھا ہو جاتا ہے تو مجھے خوشی ہے آج میں اسپانیا دوخانہ ہوں یہ دوخانے کو سی ایم صاحب نے پہلی بار وزٹ کیا تھا دوہزار سولہ میں اس کے لئے ٹو فیٹی کورڈ سانکشن کیے کسی وجہات کی وجہ سے دوخانہ نہیں بن سکا انشاءاللہ بہت اچھا دوخانہ بنے گا بہت شاندار بنے گا لوگوں میں ذرا شہور کی ضرورت ہے دوخانے جب بیلنگ پرانی ہوتی ہے تو ریفنر سی ایم صاحب نے کہا تھا اس وقت بھی تو جو بیچ کا اسٹریکچر ہے اسی طرح رکھیں گے اوپر کے ڈومز بھی اسی طرح رکھیں گے اسمانیا دوخانے کا جیسا نام ہے بہت اچھا دوخانہ ایک ٹین فلور کا دوخانہ بنے گے کسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوا ہے مگر ضرور یہ بہت اچھا دوخانہ بنے گا ایک دم اور بھی عالی طریقے سے آج بھی ہدر آباد اور ہمارا تلنگانہ نہیں ہندوستان میں اسمانیا دوخانے کا نام ہے ادھر اسٹرس مہاراستہ کرنوڈک سے لوگ آ کر یہاں ہلاچ کرواتے ہیں اور اچھے ہو کے جاتے ہیں یہ کارکرم اکر تو آوٹنڈا نہیں انکو اٹلے دندگوانے ایک دوکانہ ہے I would like to promise this rotary the concern the officials that we are going to inaugurate on the day of fixing the inauguration date of that hospital you are going to have the same kind of the logo فیٹرو آر سی ایچی Games again bank in our house we will provide the best place and we will give the best of equipment I will also put my energies to look forward to investigate that what is the best what are the best equipment what are the best services we can put forward حضراباد میں بونالو تہوار کے پرامر انقاد کے لئے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں حیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنے کمار نے یہ بات کہی ہے انہوں نے عوام سے بھی تعاون کی اپی کی ہے جوائن ٹی پی ویس جون اور ڈی سی پی نور جون کے ساتھ مل کر ہر ہر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور جس میں کی چھوٹا چھوٹا ایشو ہم لوگ سوٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس میں ہمارے طرف سے ایک ریکویسٹ ہے دو سال پہلے گولکنڈا مہاکالی کے سمیں ایک ڈیووٹی ایک بھکت کو ہارٹ اٹیک آ گیا تھا بعد میں پتا چلا کہ اس کا ہارٹ بہت ویک تھا اس کو گولکنڈا کے سیڑھی پر نہیں چڑھنا چاہیے تھا تو ان سب کی باتوں کا فیملی کے طرف سے کوپریشن بہت ضروری ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو نہیں معلوم ہوگا کس کا ہارٹ ویک ہے کس کا سٹرونگ ہے تو فیملی میمبر کی بھی جمعباری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے ویک لوگوں کو فیسٹیویل میں نہیں لائیں اسی طریقے سے گرب گریہ کے اندر بہت زیادہ کبھی کبھی سفوکیشن رہتا ہے تو وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں جمع ہو یہ ہمارے طرف سے سب کو اپی حیدرباد کے علاقہ مادھرپور میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے جبکہ دیگر ایک شخص شدید زخمی ہوا ہے پولیس نے حادثے کے اہم ملزمین کو حراسط پر لے لیا ہے سجیت ریڈی جو ایم ٹک کا طالب علم ہے اپنے دوست کے ہمراہ حالت نشے میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا اس دوران مائی ہوم کے قریب سجیت ریڈی نے ایک آٹو کو ٹکر ماری اس حادثے میں آٹو میں سفر کر رہے ایک شخص کی موقع پر مات ہو گئی جبکہ آٹو ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا حادثے کے بعد سجیت اور اس کا دوست کار چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے بنیاد پر دونوں کو گرفتار کر لیا ہے اور اب بعد پیٹرول ڈیزل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں کی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ ہوا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر اشیاء ضروریہ پر بھی دیکھا جا رہا ہے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں آج فی لیٹر پیٹرول 23 پیسے جبکہ ڈیزل 30 پیسوں کا اضافہ ہوا ہے ڈیزل میں تیلی میں فی لیٹر پیٹرول کے قیمت 98 روپے 81 پیسے جبکہ ڈیزل کے قیمت 89 روپے 18 پیسے ہو گئی ہے ہیدر آباد پیٹرول کے قیمت 100 روپے کے پار ہو گئی ہے قیمتوں میں اضافے کے بعد آج ہیدر آباد میں فی لیٹر پیٹرول کے قیمت 102 روپے 79 پیسے جبکہ فی لیٹر دیزل کے قیمت ستانوے روپے بیس پیسے ہو گئی ہے ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت ایک سو چار روپے نوے پیسے ہو گئی ہے وہی راجستان کے گنگا نگر میں ایک سو سات روپے فی لیٹر سے زائد قیمت ہو گئی ہے اور جبکہ بندی پردیش کے کئی حصوں میں پیٹرول کی قیمت ایک سو سات یا کہیں کہیں ایک سو آٹھ روپے فی لیٹر بھی ہو گئی ہے اور کچھ اور اہم خبریں بقرعید کے پیش نظر بڑے جانوروں کی منتقلی کو نہ روکا جائے ایم آئیم صدر اسدودی نویسی نے ڈی جی پی اور پولس کے عالی اہدیداروں سے اپیل کی ہے اس سلسلے میں اسدودی نویسی نے ڈی جی پی کے نام ایک مکتوب روانہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ گورکشا کے نام پر چند شرپسند اناثر حیدر آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بڑے جانوروں کی منتقلی میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اسدودی نویسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے والے افراد کے خلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے اور آئے دن اندھن کی قیمت بہت ہو رہے اضافہ اور محولیات کے تحفظ کو نظر میں رکھتے ہوئے بچلی سے چلنے والی گارڈیاں بازار میں فروخت ہو رہی ہیں ریاستی اور مرکزی حکومت کی جانب سے بچلی سے چلنے والی گارڈیوں کے استعمال میں متعلق شعور بیدار کیا جا رہا ہے ہیدر آباد میں گو الیکٹرک کے نام سے شعور بیدار پروگرام منقض ہوا محکمہ آئی ٹی کے پرنسپل سیکریٹری چیشنین کے علاوہ محکمہ بچلی کے سیکریٹری سندیب کمار سلطانیہ نے گو الیکٹرک کیمپین کا افرطہ کیا ہیدر آباد میں گو الیکٹرک کے نام سے شعور بیداری پروگرام منقض ہوا آئی ٹی شعبے کے پرنسپل سیکریٹری جیش رنجن اور شعبے بجلی کے سیکریٹری سندیب کمار سلطانیہ کے ہاتھوں پروگرام کا افتتہ ہوا حکومت تلنگانہ اور انرجی ریسورسے دیولپمنٹ کورپریشن کی جانب سے ہیدر آباد کے پیپلز پلازا میں شعور بیداری پروگرام منقض کیا گیا اس پروگرام میں تلنگانہ اسٹیٹ ریڈکو چیئرمن سید عبدالعلیم کے علاوہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی کمپنیوں کی ترجمانوں نے حصہ لیا سندیب کمار سلطانیہ نے کہا کہ ماہولیات کا تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے دور حاضر میں ماہولیات میں آ رہی تبدیلی کی وجہ سے مستقبل میں انسانی زندگی کو خطرہ اللہ حق ہے ماہولیات کے تحفظ کو نظر میں رکھتے ہوئے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو مدارف کیا جا رہا ہے موسیقی 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 سندیب کمار سلطانیہ نے ماہولیات کے تحفظ کے لیے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے استعمال کی عوام سے اپیر کی آپ کی تائید کی اشر ضرورت ہے آئی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ سنجیبنی گاڑیاں کن علاقوں میں ہیں موسیقی 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 موسیقی